اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے نسار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نسار احمد ٹی وی دوستو توتہ دنیا کے ان پرندوں میں شامل ہے جسے بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور بہت سے لوگ انہیں پالنے کا شوق رکھتے ہیں دنیا میں بہت سے لوگوں کے پاس نایاب توتے ہوں گے لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم دنیا کے دس نایاب ترین توتوں کی انواع کے بارے میں آپ کو بتائیں گے تو ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہیں معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے نسار احمد ٹی وی کو نمبر دس پیوٹو ریکن امیزون پیوٹو ریکن امیزون کو پیوٹو ریکن توتہ یا پھر اکواکا بھی کہتے ہیں یہ بریاظم جنوبی امریکہ کے ملک پیوٹو ریکن میں پائے جانے والا ایک نایاب توتہ ہے یہ توتہ کرٹیکلی انڈینجٹ ہے اور ان کی جنگلی تعداد بحث پچاس سے سو توتوں کے درمیان ہوگی ان کی اتنی کم باقی رہ جانے والی تعداد کی وجہ سے جنگلی حیات کے تحفظ کی بہت سی تنظیم میں ان کے بقا کو قائم رکھنے کے لیے کوشاں ہیں اس کے علاوہ دنیا میں کچھ بریڈرز کے پاس توتوں کی کل تعداد چار سو کے لگ بگ ہوگی ان میں سے کچھ بریڈرز ان کی کامیاب بریڈنگ کروا کے ان کو دوبارہ جنگلی محول میں چھوڑنا چاہتے ہیں تاکہ اپنے قدرتی محول میں ان کی تعداد ایک دفعہ پھر سے بڑھ سکے بلو تھروٹٹ مکاؤ کو یہ نام اس کے گلے پر پائے جانے والے نیلے رنگ کی وجہ سے دیا گیا ہے گلے سے پیچھے پیلا رنگ بھی موجود ہوتا ہے جبکہ باقی جسم کا رنگ بھی نیلہ ہوتا ہے یہ توتہ بھی برازم جنوبی امریکہ کے ہی ایک ملک بولیویا میں پائے جاتا ہے لیکن اس کی تعداد بھی دنیا میں بہت کم موجود ہے اس کی جنگلی عبادی میں کمی کی وجوہات میں ان کو غیر قانونی طور پر پکڑ کے مارکیٹ میں بیچنا سب سے بڑی وجہ ہے اس کے علاوہ ان کا قدرتی محول بھی جنگلات کی کٹائی کی وجہ سے مسلسل کم ہوا ہے بلو تھروٹٹ مکاؤ کو مادوم ہونے سے بچانے کے لیے بہت سی کوششیں جاری ہیں جن میں کامیابی بھی حاصل ہو رہی ہے 2018 میں بولیویا کے جنوب میں واقعہ ایک علاقے لاس لانوس دی میکس آس میں ایک سو پچپن جنگلی بلو تھروٹٹ مکاؤ توتے دیکھے گئے یہ ایک سو پچپن توتے کچھ بریڈرز نے بریڈ کروا کے جنگل میں چھوڑے تھے اس توتے کو مادومی سے بچانے کے لیے ان کی قدرتی محول کے تحفظ کے لیے کوششیں بھی جاری ہیں نمبر آر سولو ریکوٹ ٹیل سولو ریکوٹ ٹیل بھی ایک نایاب توتہ ہے جس کا تعلق فلپائن میں سولو آرچی پلاگوں سے ہے ماضی کے ایک سروے کے مطابق وائل میں ان کی کل تعداد ایک ہزار کے لگ بک تھی لیکن حالیہ سروے کے مطابق ان کی کل تعداد دو سو پچاس کے لگ بک ہوگی ایک اندازہ کے مطابق ان کی کل تعداد پچتر سے تین سو پچاس کے درمیان ہو سکتی ہے سولو ریکوٹ ٹیل توتہ فلپائن کے چھے جزیروں پر پائے جاتا تھا لیکن انیس سو ستر کے دائی کے بعد جنگلات کے رکھپے میں کمی کے باعث ان کی عبادی تیزی سے کم ہوئی ہے آج ان کی جو تھوڑی بہت عبادی موجود ہے وہ ٹاوی ٹاوی کے جزیرے پر موجود ہے لیکن وہاں بھی ان کو محول کی تباہی کے باعث خطرات درپیش ہیں نمبر ساتھ اورنج بیلیڈ توتہ ہماری نایاب توتوں کی لسٹ کے اگلے ممبر کا تعلق مین لینڈ اشٹریلیا کے قریب باقیہ تسمانیہ کے جزیرے سے ہے چانوروں کے تحفظ کی عالمی تنظیم آئیو سین کے مطابق وائل میں ان کی کل تعداد پچاس سے بھی کم رہ گئی ہے اگرچہ وائل میں ان کی عبادی کافی کم ہو چکی ہے لیکن کیپٹیوٹی میں ان کی کمیاب بریڈنگ کے ذریعے ان کی تعداد میں سیکلوں کے حساب سے اضافہ کیا جا رہا ہے دوہزربارہ کی ایک اپ ڈیٹ کے مطابق کیپٹیوٹی میں ان کی کل تعداد دو سو آٹھ تھی جیسے پانچ سو تک بڑھانے کا ٹارگٹ ہے ان توتوں کو پال کر قدرتی محول میں واپس چھوڑنے کا پلان ہے بریزم جنبی امریکہ کے انڈیز کے پاڑی سلسلے کے قریب واقعہ ملک کولمبیا میں بھی ایک ایسا ہی نایاب توتہ موجود ہے جس کا نام انڈیگو ونگ پیرٹ ہے آئیو سین کے مطابق ان کی قدرتی محول میں کل تعداد کا تخمینہ 160 کے قریب لگایا گیا ہے حالانکہ اس کی عبادی میں کمی ابرک گئی ہے اور اس کی عبادی اب سٹیبل ہے لیکن چونکہ یہ توتہ کولمبیا میں صرف ایک چھوٹے سے علاقے میں موجود ہے اس لئے اس کی عبادی شدید خطرات سے دوچار ہے نوے سال تک سینسانوں کا خیال تھا کہ انڈیگو ونگ پیرٹ دنیا سے مادوم ہو چکا ہے لیکن دوہزار دو میں گائلز فیوٹیزی ریزر میں درجن بر پرندے دوبارہ دریافت ہو گئی ان کی تحفظ کی کوششوں کی بدولت دوہزار بارہ میں ان کے تعداد بڑھ کر دو سپچاس تک ہو گئی حالانکہ انڈیگو ونگ پیرنٹ کے تحفظ کی کوششیں جاری ہیں لیکن پھر بھی جنگلات کی کٹائی اور قریبی علاقوں میں گولڈ مائننگ کی وجہ سے ان کی عبادی کو مسلسل خطرہ لاحق ہے نمبر پانچ کاکاپو دوستو اگر نیوزی لینڈ کا نام لیا جائے تو ذہن میں ایک نہ اڑ سکنے والے پرندے کیوی کا نام آتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ نیوزی لینڈ میں ہی دنیا کا سب سے باری بر کم نہ اڑ سکنے والا توتہ بھی پائے جاتا ہے جسے کاکاپو کہتے ہیں نیوزی لینڈ کے دپارٹمنٹ آف کنزرویشن کے مطابق اس وقت صرف ایک سو اٹالیس کاکاپو ہی زندہ ہیں دپارٹمنٹ آف کنزرویشن کا کہنا ہے کہ وہ کاکاپو کو دنیا سے ختم ہونے سے بچانے کے لیے کڑی کوششیں کر رہے ہیں دپارٹمنٹ آف کنزرویشن کی ویب سائٹ پر ان تمام ایک سو اٹالیس توتوں کی تفصیل موجود ہے اور ویب سائٹ پر جا کر لوگ علامتی طور پر ان توتوں کو ایڈاپٹ بھی کر سکتے ہیں اس ایڈاپشن کے لیے انہیں فی صدا کرنا ہوتی ہے جسے ان توتوں کے تحفظ کے لیے خرچ کیا جاتا ہے اگر آپ نے اینیمیٹڈ فلم ریو دیکھی ہو تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس فلم کا کریکٹر دراصل سپکسز مکاو ہی ہے سپکسز مکاو پرندوں کی ان آٹھ انواع میں شامل ہے جنہیں دوہزار اٹھارہ میں مادم ڈیکلیئر کیا گیا لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اب بھی ساٹھ سے اسی کے قریب توتے مختلف کیپٹیو بریڈنگ پروگرامز میں بریڈ کیا جا رہے ہیں بہت سے لوگوں نے حالیہ سالوں میں سپکسز مکاو کو وائلڈ میں دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے لیکن مائرین کا خیال ہے کہ وہ دراصل پنجروں سے باگے ہوئے پرندے ہیں یہ توتہ برازیل کے بارشی جنگلات میں پائے جاتا تھا لیکن بہت سے علاقوں میں جنگلات کی کٹائی میں تیزی کے باعث ان کی نسل قدرتی محول سے مکمل ختم ہو گئی ہے نمبر تین ریڈ تھروٹڈ لوری کیٹ ریڈ تھروٹڈ لوری کیٹ توتہ فجی کے مخلف جزائر پر پائے جاتا تھا لیکن آئیو سین کے مطابق ان کا قدرتی محول میں سٹیٹس اس وقت نامعلوم ہے آئیو سین نے فیلحال انہیں کریٹیکلی انڈینجرڈ کا سٹیٹس دیا ہے لیکن خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ توتہ مکمل ختم ہو چکا ہے کچھ لوگوں نے حالیہ سالوں میں انہیں وائلڈ میں دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے جس کی وجہ سے اس سپیشیز کو مادوم ٹکلیر نہیں کیا گیا ریڈ تھروٹڈ لوری کیٹ کی کنفرم موجودگی کا پتہ لگانے کے لیے مائرین کی بہت سی ٹیمیں بیجی گئی ہیں لیکن اس کا کوئی ٹھوز سراغ نہیں ملا اس توتے کی عبادی پہلے سے ہی کم تھی لیکن درختوں کی کٹائی اور سڑکوں کی تعمیر کی بدولت یہ تقریباً مکمل ہی ختم ہو چکی ہے نیو کیلیڈونین لوری کیٹ نیو کیلیڈونین لوری کیٹ بیرل کائل میں واقعہ نیو کیلیڈونیا کے جزیرے کا توتہ ہے جس کا حالیہ سٹیٹس نامعلوم ہے اس توتے کو انیس چھتر کے بعد سے نہیں دیکھا گیا اس کو کھوئی نکالنے کی متعدد کوششیں کی گئیں لیکن یہ توتہ پچھلے انچاس سالوں سے کسی نے نہیں دیکھا آئیو سین نے اس توتے کو کریٹیکلی انڈیجڈ کا سٹیٹس دیا ہے لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ یہ اب دنیا سے ختم ہو چکا ہے کیونکہ بہت سالوں سے یہ کسی کو نظر نہیں آیا یہ توتہ ہمیشہ سے ہی نایاب رہا کیونکہ ہمارے پاس اس کے صرف چند ایک ریکارڈسی موجود ہیں لیکن اب اس کے بارے میں خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ مکمل ختم ہو گیا ہے پریزن جنوبی امریکہ سے تعلق رکھنے والے اس توتے گلاوکس مکاو کا بھی سٹیٹس مکمل غیر معلوم ہے آئیو سین کے مطابق ہو سکتا ہے کہ اس وقت وائل میں پچاس سے ساٹھ گلاوکس مکاو موجود ہوں لیکن انہیں انیس سو ساٹھ کے بعد سے کسی نے نہیں دیکھا حالیہ سالوں میں اس کی موجودگی کا کوئی ثبوت نہیں ملا جس کی وجہ سے مائرین کا کہنا ہے کہ اسے مادوم ڈیکلیر کر دیا جانا چاہیے اس وقت وائل کے علاوہ کیپٹیوٹی میں بھی کسی بریڈر کے پاس یہ توتہ موجود نہیں ہے اگر دنیا میں اس وقت یہ توتہ کہیں موجود بھی ہے تو وہ بلا شبہ دنیا کا نایاب ترین توتہ ہوگا دوستو یہ تھے دنیا میں پائے جانے والے دس نایاب ترین توتے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ